بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم انگرو پولیمار اور کیمیکلز سے لیٹڈ ایک ریسرچ ان انیلیسی جو اپنا ہے وہاں کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ ویورس یہ شیئر اپنے 52 ویکس رینج کا جو لور سائٹ ہے یعنی 52 ویکس کا جو لور ہے اس پر ٹریٹ کر رہا ہے تو ہمارے پاس اکثر کلائنٹ کی کیوریز آ رہی تھیں کہ کیا یہ شیئر ان لیولز پر بائی کرنا چاہیے یا نہیں اور اس شیئر کی فیچر کے کیا پروفٹیبلیٹی کے پروسپیٹس ہیں اور اس میں کیا ڈیویڈن ایکسپیکٹیشنز ہیں تو کیپنگ ان فیو کلائنٹ کیوریز ہم نے آپ کے لیے آج یہ ویڈیو بنائی ہے اس میں ہم انگرو پولیمار سلیٹڈ اپنا انیلیسیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے انیس سپٹیمبر کو ہم نے ایک ویڈیو اسی سکرپسلیٹڈ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جبکہ اس کی پرائیس اس تائم پر دقیباً اٹھاون روپے کی تھی اور اس تائم ہم نے اس میں سیل کال جنریٹ کیا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس شیئر میں نیگٹیو پرائیس موو آ سکتی ہے دیو ٹو ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ آ کے چل کے ڈسکس کریں گے تو ویورز وی فیلڈ کے اس شیئر میں جو ڈاؤن سائٹ ہے وہ مزید آ سکتا ہے اسی وجہ سے ہم نے اس کی جو ٹارکٹ پرائیس ہے وہ جو ہماری پریویس ٹارکٹ پرائیس تھی چالیس روپے کی اس سے بھی خلاص اس کو ڈاؤن ورڈ روائز کیا ہے اور ناو آر ٹارکٹ پرائیس فور جون ٹو 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 ٹی فور ای بی سی الی ایس روپیس ٹھئی پر شیئر جو کہ ہماری پریویس ٹارکٹ پرائیس سے تقریباً تین تیس پرسنٹ کم ہے تو ویورز اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو انگرو پولیمار کیمیکلز سے ریلیٹڈ ایک کچھ بریف آورویو دینا چاہوں گا تو انگرو پولیمار جو ہے وہ سبسیٹری کمپنی ہے انگرو کارپریشنز کی اور انگرو کارپریشنز کی جو سبسیٹری کمپنی سے ہے داؤن ہرکلیس کی تو داؤن ہرکلیس انڈیریکٹلی جو ہے وہ پیرنٹ کپنی بنتی ہے انگرو پولیمار اگر ہم اس کی پیٹرن آف شیئر پولڈنگ میں دیکھیں تو اس کی جو اسوسیٹیڈ اور پیرنٹ کپنیز ہیں وہ اس کے ٹوٹل شیئر کپٹل کا سکسٹی سیون پرسنٹ پولڈ کرتے ہیں اس کے جو شیئر نشروع ہیں وہ دیکھونے نائن پوائنٹ ایٹ نائن ملین شیئرز کے ہیں اس کا جو فری فورٹ ہے تھائٹی فائی پرسنٹ پہ ہے اور اس کی مارکٹ کپلائزیشن دو سو ملین یو ایس ڈالرز کی ہے اگر ہم اس کمپنیز کی پرنسپل ایکٹیوٹی د دیکھیں تو اس کمپنی کی جو پرنسپل ایکٹیوٹی ہے وہ ایک یہ مینفیکچر اور پروڈیوز کرتے ہیں جو ہے کلور مینائل پروڈکس جس میں پی وی سی اور کاستک سوڈا اور اس کے دوسرے کیمیکلز ہیں اور اس کمپنی کا جو فیمیس برینڈ ہے وہ سبس کے نام سے مارکٹ میں مشہور ہے اور اس برینڈ کی کافی اچھی مارکٹ میں گوڈویل ہے تو ویورز یہ کمپنی جو ہے پی ایس ایکس کی ٹاپ ٹوٹی فائی کمپنیز میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کے علاوہ جو یہ کیمیکلز پروڈیوز اور سیل کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ سرپلس الیکٹرسٹی بھی اویلیبل ہے جو کہ یہ انگرو فرٹلائزر کو سیل کرتے ہیں اور اس سیل سے ان کی ایک سائزی بل اردر انکم جنریٹ ہوتی ہے تو اس کمپنی کے بریف آوریوٹ کے بعد ویورز ہم جو ہے اس کے جو کرٹیکل راو مٹریلز ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکرس کرتے ہیں تو اس کے جو کرٹیکل راو مٹریلز ہوتے ہیں ویورز اس میں ویریس کیمیکلز ہیں جس میں ایتھلین ہے ایڈی سی ہے وی سی ایم ہے اور نیچرل گیس ہے نیچرل گیس کے جو علیمنٹ ہے ویورز وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے جو ایکسپنسیف گیس یہ پرچیز کر رہے ہیں اس سے ان کی کاؤس او پروڈکشن بڑی ہے اور اس سے ان کی پروفٹی بلٹی پہ نیگٹیو افیکٹ آیا ہے تو ویورز اگر ہم اس کی پچھلے چار سال کی پروفٹی بلٹی کا انیلیسز کریں تو پچ پچھلے تین سال میں اگر آپ اس کا پروفٹ آفٹر ٹیکس دیکھیں تو وہ تکیباً چار عرب سے لے کے ساڑھے پانچ عرب کی رینج میں رہا ہے لیکن سال دو ہزار اکیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پروفٹ میں تکیباً تری ہنڈر پرسنٹ کا جمپ آیا تھا اور اس کی پرائمری ریزن یہ تھی کہ پی وی سی مارجنز ہوتے انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ ایک ہزار یو ایس ڈالر سے بھی اوپر کے ریول پر چلے گئے تھے تو ان مارجنز کے اوپر جانے کی وجہ سے اس کی پروفٹی بلٹیز میں تقریباً تری ہنڈر پرسنٹ کا جمپ آیا تھا پچھلے سال یعنی جنوری دسمبر دو ہزار اکیس کے پیرڈ میں تو اس پروفٹ کی جو ریفلیکشن تھی اس کی یعنی پر شیر پر آئی تھی تو کتیباً چھے پیسے لے کے چھے پر اٹھائیس پیسے کی رینج میں موو کر رہی تھی لیکن سال دو ہزار اکیس میں ہم نے دیکھا کہ اس کی پروفٹی بلٹی جم کر کے چھے پیسے سولہ روپے باتیس پیسے کے ل لیول پہ چلی گئی تو اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال اس کی پریس میں بڑا شارپ موو آیا تھا اور یہ شیر پچاس روپے سے انکیز کرتا ہوا نائنٹی تھری روپے تک لیول تک گیا تھا تو ویورز اگر ہم اس کے کرنٹ ایئر یعنی جنوری سیپٹمبر کا جو نائن مانت کا پیرڈ ہے اس کا انیلیسس کریں تو اس میں ابھی کیونکہ اس پیرڈ میں جو مارجنز ہیں پی وی سی کے انٹرنیشنل لیول پہ وہ کم ہوئے ہیں اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس کا جو ریوینیو ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے اس کی کوسٹ آف سیلز میں بھی کمی آئی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے ادر ایکسپینسز بڑھنے کی وجہ سے اس کے آپریٹنگ پروفٹ میں چودہ پرسنٹ کا نیگیٹیو ایفیکٹ آیا ہے کیونکہ اس پیرڈ میں جو ہماری پالشی ریٹس ہیں اس میں کافی بڑا اضافہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اس کی فائنس کاسٹ بھی تقیباً ستر پرسنٹ سے بڑی ہے اور کیونکہ اس میں سپر ٹیکس اور اس تاکہ ادر جو ٹیکسیشن میجرز تھے تو اس میجرز کی وجہ سے بھی کوارٹر میں تو پھر سا اس کا ٹیکسیشن ایکسپینس تکیز ہوا ہے لیکن اگر ہم نائن وانس پہ دیکھیں تو اس پہ خوٹی وان پرسنٹ کی ان پیس ہمیں نظر آئے گی تو بیوئرز اگر ہم اس کی ای پی ایس کا انیلیسز کریں تو جو فرس کوارٹر تھا یعنی جولائی سپٹیمبر کا جو پیرڈ ہے اس میں اس کی ای پی ایس جو ہے وہ دو روپے ٹھون پیسے سے کام ہوکے ایک روپے انانوے پیسے تک کے لیول پر آئی ہے اس میں ٹھون ستائیس پرسنٹ کی کمی ہے تو بیوئرز اگر ہم نائن وانس کے ریزلٹس کا انالیسز کریں تو اس میں تھوڑی سی پوزیشن اس کی بہتر ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ای پی ایس جو ہے اس میں تقریباً دس روپے کا سوری دس پرسنٹ کا نیگیٹیو ویرینس ہم دیکھ رہے ہیں نائن منس کی اس کی ای پی ایس جو ہے وہ سات روپے تیہتر پیسے ہے جبکہ پچھلے سال یہ آٹھ روپے اکسٹر پیسے تھی تو اگر آپ پریوئیس سلائیڈ میں ویڈیوز دیکھیں تو پچھلے سال اس کی جو ای پی ایس تھی وہ سولہ روپے بتیس پیسے تھی تو ابھی نائن منس میں اس کی ای پی ایس آئی ہے سات روپے تیہتر پیسے اگر ہم پچھلے کوارٹر کی ہی اسٹی میشن لیں یعنی ایک روپے اور نانوے پیسے کی تو یہ تقریباً نو سوہ نو یا دس روپے کے لیول پہ یہ شیئر اس کی ای پی ایس ریپورٹ ہوگی فور دے یئر ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی ٹو تو پھر بھی یہ پچھلے سال سے تقریباً شیئر بے کم ہے اور اس نیگیٹیو ای پی ایس کی وجہ سے کیونکہ اس میں کافی زیادہ بڑی ڈیکلائن آ رہی ہے اس شیئر میں ایک نیگیٹیو پرائس ایکشن آ سکتا ہے اس کے احفاظت جو اگر ہم اس کے ڈیویڈنٹ دیکھیں تو اس سال یہ دس روپے کا اوریڈی ڈیویڈنٹ کپنی پی کر چکی ہے ویراز اس کی جو ای پی ایس ہے وہ سات روپے تیہتر پیسے پہ آئی ہے تو کافی کم لائکلی ہوت ہے جو آخری کوارٹر ہوگا اس میں ڈیویڈنٹ یہ پی کریں گے تو اگر آخری کوارٹر یعنی اکتوبر دسمبر کے پیئر میں اس نے ڈیویڈنٹ نہ پے گیا تو ونس اگین اس شیئر میں ایک نیگیٹیو سنٹیمنٹ کریٹ ہوگا جس میں اس جس کی وجہ سے اس میں ایک نیگیٹیو پرائس ایکشن ہم دیکھ سکتے ہیں تو ویورز اب ان ریزنز کو میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کر لیتا ہوں جس کی وجہ سے وی فیل کے انگرو پولیمر جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں نیگیٹیو پر فارم کہا سکتا ہے تو اس سکتے میں ہمارے ریسرچ اپارٹمنٹ نے ایک ریپورٹ کمپائل کی ہے تو سب سے پہلا جو ہم بیس بنا رہے ہیں وہ ایک گیس ٹیریفٹس کا اور ای پی سیل نے ابھی آر این جی سپلائی کے لیے سویش سادرن گیس سے فیبری دوہزار تئیس تک جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کیا ہے اور اس میں جو گیس یہ لے رہے ہیں وہ تقریباً یو ایس ڈالر فورٹین پوائنٹ ایٹ پر ایم ایم بی یو ٹی کے ریٹس پر لیں گے اگر ہم اس کو پرائس میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ چونتیس سو روپے پاکستانی روپیز میں چونتیس سو روپے پر ایم ایم بی ٹی یو بنتی ہے جبکہ پہلے اس گیس کی پیش ہوگی وہ ان کو ایک ہزار ستاسی روپے پر ایم ایم بی ٹی یو کے لیول پر میری تھی وچھ ایم نیچرل گیس تو آر این جی پر ان کی جو کنورجن ہوئی ہے اسے ان کی آپ کاؤس دیکھیں تو گیس کی کاؤس ڈیون ٹی ٹائمز بڑھ چکی ہے اس پرائس پڑھنے سے آبیسلی ان کا جو کاؤس اور پروڈکشن ہے وہ پڑھے گی اور ان کی ارننگز جو ہے وہ نیگٹیوی ایفیکٹ ہوں گی اس کے ساتھ پیورس وی فیل کہ یہ جو نیچرل گیس ہے کیونکہ ملک میں شارٹیج ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نیچرل گیس کی بھی آئی ایم ایف کی پری کنڈیشنز ہیں کہ اس پرائس کو بھی بڑھانا ہے تو ان اس فیکٹرز کی وجہ سے کہ اگر نیچرل گیس کی بھی پرائس بڑھتی ہیں تو اس سے آر لین جی کی پرائس اور اوپر جائیں گی جس سے اس کی جو گیس کی پاسٹ ہے وہ مزید بڑھے گی اور اس کی ارننگز ہیں وہ نیگٹیو سائٹ پہ جا سکتی ہیں تو ویورس صرف اس فیکٹر کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس سال جیسا کہ ویڈیو کے ارلیر سلائیڈ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اس کی جو ارننگ پر شیئر ہے وہ دس روپے نواسی پیسے کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن جو سب سے وری سمسائن ہے ویورس کے جنوری ڈسمبر دو ہزار تیس میں اس کی ارننگ پر شیئر کم ہوکے ایک روپے چونتیس پیسے تک آ جائے گی اگر یہ فیکٹرز پریویل کرتے ہیں تو تو اتنا بڑا ڈکریز یعنی سولہ روپے سے جب ایک روپے شیئر اس کی آئے گی ای پی ایس تو اگر ہم اس کا فائف ٹائمز بھی ملٹیپل لیں تو یہ شیئر آٹھ نو روپے کا بنتا ہے تو اسی وجہ سے ہم آپ کو اس کی سیل کال دے رہے ہیں کیونکہ اگر اس کی خدا نہ خاصتہ ہے اس کی آرنگ پر شیئر دو روپے دھائی روپے یعنی چار پیسے کام ہوکے کچھ پیسوں میں آنا شروع ہوگی تو اس کی شیئر میں کافی بڑا نیگیٹیف پرائس ایکشن آ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گیس پرائس کے پاس جو دوسرا بڑا فیکٹر اس کی پروفٹیبلیٹی کو نیگیٹیوٹی افیکٹ کر رہا ہے وہ پی وی سی مارجنز ہے تو پی وی سی مارجنز میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال ایک ہزار سے اوپر کے لیول پہ یہ گئے پھر یہ تقیباً جب ہم نے اپنی پریویس فیڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی انہیں ستمبر پہ تو اس پہ ہم نے چار سو ستائیس یو ایس ڈالر پر ٹرن کا اس کا پی وی سی مارجن جو اس کی پندرہ سال کی سٹارک ایوریج بنتی ہے اس پہ کیلکوریٹ کیا تھا لیکن انٹرنیشن نیول پہ پی وی سی پریسز کم ہونے کی وجہ سے اب ہم اس کی جو پی وی سی مارجن ہے وہ یو ایس ڈالر تیس سو سینٹیس پر ٹرن کے نیول پہ اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور اس مارجن کم ہونے کی وجہ سے بھی اس کی پروفٹیبلیٹی کافی حد تک مائنس میں جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا پولٹیکل سوری جو اکانومک سلو ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے اس کی جو سیلز ہیں وہ بھی نیکیٹیبلی ایفیکٹ ہو سکتی ہے اور سیل والیو کم ہونے کی جیسے اس کے ریونیو اور پروفٹس میں کمی متوقع ہے تو اس کے اگر ہم ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کا اگر آپ انیلیسس کریں تو جس طرح کے ارلیئر سلائیڈ بھی میں نے اکسا شیئر کیا تھا کہ جو سال دوزار اکیس میں تھی اس کی انیولائز ارننگ سولان پہ پاسٹ پیسے تھی اس سال تقریباً دس روپے نواسی پیسے ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں تقریباً اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً مورلیس چھ روپے کا ڈیکلائن آ رہا ہے لیکن اس میں سب سے پوریس ہم بات یہ ہے کہ اگلے سال اس کی ارننگ پر شیئر دس روپے سے بھی کم ہو کے ایک روپے چوندیس روپے کے لیول پہ آ جائے گی تو اس اتنی بڑی ڈیکریز کے بعد یہ آبیس ہی بات ہے کہ اس شیئر میں کافی بڑا نیگیٹیو پرائس ایکشن ایکسپیکٹیٹ ہے تیٹ اس بائے وی آر جنریٹنگ اسیل کال پور ای پی سی ایل تو اس میں کمی میں توقع ہے جو کہ اس سال یعنی جنوری دسمبر دوہزار بائس میں اس کی پی ایس میں جو کمی ہے وہ تقریباً پینتیس پرشنٹ کی کمی ہوگی تو پچھلے سال اس نے جو ڈیویڈنٹ پے کیا تھا وہ سولہ روپے تیس پیسے پر شیئر گا تھا اس دفعہ وی ایکسپیکٹ کے دس روپے چتر پیسے کا یہ ڈیویڈنٹ دے سکتے ہیں اس میں کافی لیس چانس ہے کہ آخری کوارٹر میں یہ ڈیویڈنٹ پے کریں گے جو انہوں نے نائن مانس تک ڈیویڈنٹ پے کر چکے ہیں جو کہ میں نے سلائیڈ میں آپ کے ساتھ فگر شیئر کی ہے اس کے بعد it is least expected کافی کم probability ہے کہ آخری کوارٹر میں یہ ڈیویڈنٹ دیں اور یہ سارے جو چیزیں ہیں ڈیویڈنٹ نہ ملنے کے وجہ سے بھی انویسٹرز اس شیئر سے ایکسٹ کر سکتے ہیں تو بیورس اس میں ہم نے آپ کے ساتھ ریزنز شیئر کی ہیں جس کی وجہ سے وی فیل کے شیئر میں آندہ آنے والے دنوں میں ایک کافی بڑا نیگیٹیو پرائیس ایکشن آ سکتا ہے جو بھی اگر آپ کے پاس فولڈنگز پڑی ہیں تو آپ ان کو چینج کا سکتے ہیں with some other good ڈیویڈنٹ پینگ کمپنی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس شیئر میں فریش بائن سے بالکل اجتناف کرنا ہے تو ویورس آئی ہوپ اس ویڈیو میں جو انفرمیشن ہم نے آپ کو پروائیڈ کی ہے وہ آپ کی انویسمنٹ ڈیسیجن نیکی میں آپ کے لیے ہیلپل ثابت ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ کافش پسند آتی ہے تو ویورس پلیز تو ریمیبر ٹو سبسکرائب تو آر چینل اور بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور اپنے ہلکہ حباب میں ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے شکریہ ہماری ویڈیوزوؑ شباہ ہے شکریہ ہماری وزیار چوہ ہے اللہ حافظ موسیقی